السلام علیکم اردو کلاس 3 جماعت کا کام انڈیٹ لکھنے ہمارے امارا آج کا سبق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص الفاظ پیار بچہ پریشان راضی والدہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اس کو اداس دیکھ کر رک گئے اداسہ غمقین تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی سے رونے کی وجہ پوچھی اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں اس بات پر خوش نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تمہاری والدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایک واقعہ تھا جس کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا میں نے اس سے پہلے سبق میں بھی نات میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جہاں پر بھی آتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہمیں ایک کا فون پر بھیجیں بھیجیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اب ہم مشک کرتے ہیں حروف جوڑے اور پڑھیں نو پلاس بے پلاس چھوٹی یہ نبی بے پلاس چے پلاس چے پلاس ہاں بچہ ڈال پلاس یہ بڑھئے یہ پلاس کھے دیکھ بے پلاس چھوٹی یہ پلاس علیہ پلاس رے پیار علیہ پیشو پلاس دال پلاس علیہ پلاس دین اداس جملے بنائیں دن رو اداس آج میرا دن بہت اچھا گزرا ہے ہم نے اس طرح سے جملے بنانے رو میں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا اداس میری دوست لائبہ آج بہت اداس ہے نیکس پیج پہ دیئے کے الفاظ اور سے پڑے اور جملوں میں انہیں تلاش کر کے ان کی دائرہ بنائیں وجہ پیار والد بچہ نمبر ایک ایک بچہ رو رہا تھا بچہ کے کس دائرہ لگائیں گے نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی وجہ کے کس دائرہ لگائیں گے نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پیار کیا پیار کی کس دائرہ لگائیں گے نمبر چار میں تمہارا والد ہوں والد کی کس دائرہ لگائیں گے زبانی جواب دیں اب نیچے کیا ہے زبانی جواب دیں یہ والے سوال جو ہم کافی پہ کریں گے پہلے ہم باتی مش کر لیتے ہیں دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں پاس پیار بچوں رو نمبر ایک ہمارے رفی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے نمبر دو ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا الفاظ کو متضاد سے ملائیں متضاد وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو جن کا میں اُلٹ لکھنا ہوتا ہے جیسے دن دن کا رات پاس دور رو ہنس اداس نمبر ایک پیار نمبر دو بچہ نمبر تین پریشان نمبر چار رازی نمبر پانچ والدہ نیکس پیچ پہ آپ نے جماعت کا کام دکھنا ہے سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انمان کیا ہے سوال جواب سوال نمبر ایک ہے سوال نمبر کیا سوال نمبر تین بچہ کیونے رو رہا تھا جواب کئی ماباپ نہیں تھے سوال نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا سوال نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا بیٹا پریشان نہ ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں اس بات پر خوش نہیں کہ میں تمہارا والد اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ ہوں آج ہم نے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا اس کی مشکی اور کوپیس سوال جواب کی آپ نے اس کی مشک کرنی ہے بہت اچھی اور نیت طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے احنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ